بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ ہفتر نے ایک نشری تقریر میں کہا ہے کہ لیبی قومی فوج تربلس کی جنگ میں واضح طور پر فاتح ہے ہم تربلس کی جانے پیچ قدمی کرنے والے یونٹوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ جنگ کے اصولوں کی پاسداری کریں جو جنگ جو ہماری فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم ان پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں ہی میں رہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر محفوظ ہوں گے جرنل خلیفہ ہفتر غزشتہ کئی ماہ سے قومی اتحاد کی حکومت جی این ا کے زیر تسلط دار الحکومت تربلس پر قبضے کے لئے فوجی کاروائی کر رہے ہیں ان کی اس تقریر سے قبل تربلس کے واحد چالو ہوای اڈے سے دوبارہ پروازیں بارحال کر دی گئی ہیں اس ہوای اڈے سے تین ماہ قبل بار بار کے راکٹ حملوں کے بعد پروازیں موتل کر دی گئی تھی لیبی قومی فوج نے جی این اے سے تربلس کے متیکیا ہوای اڈے کو فوجی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کا الزام آئیت کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس ہوای اڈے سے چھوڑے جانے والے � ان ڈرون سے تربلس کے جنوب میں تائنات لیبی قومی فوج کے فوجیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے